بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کر رہے ہیں ہیر سیرم کی ہیر سیرم آپ کی اگر بال فریزی ہیں ڈرائی ہیں یا رکھا پن ہیں آپ کے بالوں میں تو اس کے لیے ہم بزار سے بہت مہنگے مہنگے ہیر سیرم لیتے ہیں بعض اوقات بہت زیادہ ٹونکس یوز کرنے سے یا پھر کیمیکل کی اپٹیکیشن سے ہمارے بال بہت زیادہ رف اور ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو ان بالوں کے لیے آج ہم بنائیں گے ہیر سیرم ہیر سیرم بنانا بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے آپ کے پاس ہونا چاہیے پیوریفائیڈ وارٹر اور اس پیوریفائیڈ وارٹر کو آپ کسی سپریئر باٹل میں ڈال لیں اور اس کے بعد آپ اس میں ایڈ کریں گے ایویون کیپسیور ایک وائٹامین ای ہمارے بالوں کے لیے بہت ہی ہلدی ہوتا ہے اور یہ جو سیرم ہم بنانے جا رہے ہیں یہ سپریٹ اینڈز کے لیے بہت ہی بینیفیشل ہے اور جبنے بھی آپ کے فریزی ڈرائے اور روکھے فکھے بال ہوں گے یہ سب کو ختم کر کے ان کو مینیجیبل بناتا ہے بلکل ایسے ہی جیسے کہ آپ باہر سے کوئی ریڈی میڈ پرڈکٹ خریدتے ہیں جیسے کہ لیے وان سیرمز ہوتے ہیں یہ بلکل وہی سیرم ہے بس اس کو ہم گھر میں تیار کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے ایلویرہ جل ایلویرہ جل بھی آپ نے لینا ہے ہاف ٹی سپون ایلویرہ جل آپ نے بازار والا ہی یوز کرنا ہے کیونکہ یہ سیرم بنانے کے بعد ہم نے اس کو فریج میں نہیں رکھنا اس کو روم ٹیمپریچر پہ ہی آپ نے رکھنا ہے اگر آپ ہومیڈ ایلویرہ جل اس میں یوز کریں گے تو پھر ہم اس کو روم ٹیمپریچر پہ نہیں رکھ سکیں گے اور پھر ایک ویک سے زیادہ بھی نہیں رکھ سکیں گے اس کو اس کے بعد ہم یوز کر رہے ہیں گلیسٹرین اگر آپ کے بال بہت زیادہ ڈرائے ہیں تو میں آپ کو پریفئر کروں گی گلیسٹرین ہی لیکن اگر آپ کے بال نورمل ہیں اور یا آئیلی ہیں آپ صرف سپلٹ پینٹسی لیے یوز کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس میں کیسٹر آئل کوکوناٹ آئل یا پھر المنڈ آئل یا جو بھی آپ کو آل سوٹ کرتا ہے آپ کو اس میں ایٹ کر لیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے شیک کرنا ہے یہ میں نے ابھی اپنے بالوں کے حساب سے بنایا ہے جو کہ مجھے ون ویک ارام سے ون سے ٹو ویکس میرا چل جاتا ہے جب بھی آپ نے بال واش کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ سیرم جہاں پہ آپ کا روکھاپن ہے بالوں کا وہاں اپلائے کرنا ہے اور سپیشلی سپریٹنس پہ آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے اب یہ آپ بال دیکھ سکتے ہیں یہ دیم بال ہیں ابھی ابھی واش ہو کے آئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ روکھاپن ہے کیونکہ آئرن کرنے کی وجہ سے اوپر سے یہ بال بہت زیادہ درائے اور روکھے روکھے سے ہو گئے ہیں اب میں اس کا سپری کرنے لگی ہوں اور میں سپریٹنس پہ سب سے پہلے اس کا سپری کروں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جیمپ ہے جو ہیر اور اس پہ آپ نے بہت لائٹ سپری کرنا ہے بہت زیادہ نہیں کرنا اگر آپ کے پاس سپریٹنس پہ نہیں ہے تو آپ کسی بھی کنٹینر میں اس کو رکھ لیں اور جب آپ نے اپلائے کرنا ہو تو آپ نے اپنے فل بالوں کی لیندھ میں صرف تین سے چارڈ روپس اس کے یوز کرنے ہیں اور اگر سپری ہے تو آپ نے دو بار اوپر والے بالوں میں سپری کرنا ہے اور ایک دفعہ یہ سپریٹنس پہ کر لینا ہے اس کے بعد آپ اس کو قوم کی مدد سے اس کو سیدھا کریں گے اپنے بالوں کو اور قوم ہمیشہ اپنے بالوں میں نیچے سے کرنا شروع کیجئے ورنہ اگر آپ دائریکٹ سر کے بالوں سے اوپر سے سٹارٹ کریں گے تو آپ کے بال ٹوٹ سکتے ہیں یہ سرم یوز کرنے کے بعد آپ کے روکھے بال تو ختم ہوں گے ہی سپلٹ اینڈز بھی ختم ہوں گے اور ساتھ ہی سال آپ کے بال سٹریٹ بھی ہوں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ کچھ بھی اپلائی نہیں کیا کوئی سٹریٹنر میں نے اپلائی نہیں کیا صرف اور صرف یہ سرم کیا اور آپ بال دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سارے ویوز ختم ہو رہے ہیں تھینکیو فور ووچنگ اچھی لگے ویڈیو تو شیئر کیجئے گا اللہ حافظ